ایک مرتبہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اب تم پر ایک ایسا مہینہ جلوگر ہونے والا ہے کہ جس کی پہلی رات کی شان یہ ہے جس کی پہلی رات کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جہنم کے دروازے بن کر دیے جاتے ہیں اور عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے اور وہ ہوا جب رحمت کی ہوا چلتی ہے تو اللہ اس رات اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اللہ کی محبت کی نظر جس بندے پر پڑ جاتی ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں وہ مہینہ آنے والا ہے وہ رات آنے والی ہیں وہ شب آنے والی ہیں جس رات اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھے گا پیار کی نظر سے دیکھے گا الفت کی نظر سے دیکھے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آپ اندازہ کریں کتنا وہ مقدس بن بندہ ہے وہ بندہ مقدر کا سکندر ہے جس کے وجود پر میرے اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے میرے کریم کی نگاہ رحمت پڑ جائے ہم کس کس کی نگاہ کے تعلیب ہوتے ہیں ہم کس کس کی توجہ کے تعلیم ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ پیر صاحب کی نگاہ پڑ جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا یقیناً پیر صاحب کی نظر بڑی قیمتی ہے دیوان شاہ بابا کی نظر پڑ جائے گی تو میری تقدیر بدل جائے گی یقیناً اللہ کا بڑی شان والا ہے گوز پاک کی نظر پڑ جائے گی تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا اندازہ تو کریں جس پر اللہ کی نگاہ رحمت پڑ جائے اور وہ رمضان شریف کی پہلی رات میں ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اپنے بندوں کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اور خدا کی نگاہ رحمت جس پر پڑ گئی پھر اس کو جہنم کی آنکھ چھو نہیں سکتی اس کو جہنم کی آنکھ جو ہے اس کو جلا نہیں سکتی لیکن کتنے افسوس کی بات ہے ماہ رمضان شریف کی ایسی برکت والی رحمتوں بری رات آتی ہے اور وہ پہلی رات آتی ہے اور اس رات میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اس رات میں ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم وہٹل پہ بیٹھ کر ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہم گھروں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ساری چیزوں سے تعلق توڑ کر ہم نے سارے رشتے اپنے موبائل سے جوڑ لیے ہیں موسیقی